چاہیے تو سوال کیا پوچھا گیا تھا کہ انگلی رکھ کے صرف دیکھے تو سواب ملتا ہے نہیں قرآن و حدیث میں اس کا کہیں رکر نہیں ہے البتہ اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا آپ قرآن پڑھنا سیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کریں کہ جن کو قرآن پڑھنا آتا ان کے بغل میں بیٹھیں اور وہ جو پڑھ رہا ہے اس کو غور سے توجہ سے سنیں کیوں کی پڑھنے والے کو جتنا سواب ملے گا سننے والے کو بھی اتنا سواب ملے گا شیخ ابن باز رحم اللہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کہ جس طرح ایک حر پر پڑھنے والے کو دس نیکیاں ملتی ہیں اسی طرح سننے والے کو بھی دس نیکیاں ملتی ہیں اگر کوئی یہ تراغی جو پڑھی جاتی ہے غور سے توجہ کے ساتھ تکبیر سے لے کر سلام تک غور سے پورے 8 رکعت یا 11 رکعت کھڑا رہے تو ایک ایک حر پر اگر دس نیکیاں ملتی ہیں تو کتنی لاکھ نیکیاں ایک گھنٹے کے اندر آدمی کوال لیتا کئی لاہ دو چار لاکھ نیکیاں یہاں کڑے کڑے ایک گھنٹے کے اندر کما سکتا لیکن ہم کیا ہے دو رکعت پر باگ کے پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں آخر امام صاحب پڑھا رہے ہیں ان کو اتنی تھکان نہیں ہو رہی ہے یہ دو رکعت میں آدھی رکعت میں شامل ہوتے ہیں پھر باگ کے چلے جاتے ہیں کہاں کی کتنے سواب سے ہم محروم ہو جارہے ہیں معلوم نہیں وہی دو منٹ کے اندر آپ چار سے پانچ ہزار نہیں بلکہ پچاس ہزار نے کیاں وہ دو منٹ میں ضائع ہو جارہی آپ کی ایک ہر پر دس نہیں کیاں آپ سوچئے اگر چار صفحہ پڑھا جاتا ہے تین صفحہ ایک ایک رکعت میں پڑھا جاتا ہے دونوں رکعت میں چاہ پانچ صفحہ چھے صفحہ اگر ہو گیا چار صفحہ ہو گیا تو کتنی ہزار نیکیاں ہو گئی بتائیے کتنی ہزار نیکیاں ہم ایسے بغیر وجہ کے کیا ہے محروم ہو جاتے ہیں بغیر کسی وجہ کے کئی ہزار نیکیوں سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو میں کیا کہہ رہا تھا قرآن پڑھنا نہیں آتا سیکھیں سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے صحابہ صلف صالحین اور آج کے دور میں بے شمار لوگوں نے قرآن آخری عمر میں برہاپی کی عمر میں پڑھنا سیکھا اور برہاپے کی عمر میں کچھنے لوگ خود سے گھر میں بیٹھے بیٹھے ایسے حافظ بن گئے ہیں یاد کرتے ہوئے کسی مدرس میں نے ایسے ہی گھر گاؤں میں بیٹھے بیٹھے یاد کر لیں پوری پوری قرآن سمجھ رہے ہیں یا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا آپ سے تو قرآن قرآن سنیں جن کو پڑھنا آتا ہے ان کے بگل میں بیٹھیں اور ان سے ذرا ریکویشٹ کریں مجھارش کریں ذرا بلند آواز سے پڑھیں آپ کی قرآن میں سن رہا ہوں تو سنیں ایک پر بھی انشاءاللہ اس کو سواب ملے گا لیکن صرف انگلی رکھنے سے قرآن میں سواب ملے گا اس طرح کی کوئی بھی دلیل مجھے معلوم نہیں واللہ عالم بالسواب